بنو آپریشن کامیاب ہو گیا کاروائی میں پچیس دہشتگرد مارے گئے ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن کے دوران تین دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا ساتھ نے ہتھیار ڈال دیئے یرغمال میجر صوبے دار اکرم اور دو سپاہی جمع مردی سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے آپریشن میں تین افسران سمیت دس جوان زخمی بھی ہوئے میجر جنرل احمد شریف چوہدری کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی سمیت کسی بھی جتھے کو پاکستان کام خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ لگاتار در لگاتار ان کے اٹیک چل رہے ہیں اور کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب پاکستان سے اگر کوئی بھی ان کا اکبار پڑے یا ان کا سوشل میڈیا کلوزلی فالو کرے آپ کو پتہ لگا ہوگا ہے گروز ٹھوک رہے ہیں تقریباً ایک سو بیس کے آس پاس دوہزار بائیس میں مر چکے ہیں پولیس والے اس ایریا کی بات کر رہا ہوں میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں اس ایریا میں قریب سو 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 کے آس پاس آلماسٹ پولیس والے مارے گئے ہیں پچھلے اڑتالیس گھنٹوں سے جس انٹی ٹیلیزم سکورڈ کی بیلڈنگ پر قبضہ کر کے رکھا تھا تالیوانیوں نے اب اڑتالیس گھنٹے لگے پاکستانی فوج کو وہاں پر پہنچنے میں وہاں پر گھسنے میں اس کے بعد بھی سب سے بڑا سوال جو یہاں پر اٹھ رہا ہے جو سب سے بڑی بات کری جا رہے گی پہلی بات تو آپ نے اپنے بھی لوگوں تین لوگ ان کی جان گئی دس لوگ پاکستانی فوج کو گھائل ہوئے بھلے ہی آپ نے پچھلے تالیوانی مار دیئے مگر تالیوانی مار کے آپ نے کر کیا لیا تالیوانیوں کو مار کر کے بہت بڑی آفت بلالی ہے پاکستان نے یہ سچ ہے اب جو یہ آفت آئی ہے نا یہ جھیل نہیں پائیں گے 25 انہوں نے مار تو دیئے اب ادھر 25 تالیوانی مارنے کے بدلہ تالیوانی کتنے دھائی سو کی پچھل سو کتنی کتے بڑا سنکھیا سے لیں گے یہ سوچنا اپنے کلپنا کرنا ہے مشکل ہے جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا جیل پہ رکھا تھا تالیوانیوں کو تب تو اتنے ان کے مار دیئے ماتر ایک سال میں سال دیئے انسو مار دیئے اب تو سیدھے سیدھے 25 تالیوانی مار دیئے ہیں اب تو کیا ہوگا یہ سوچ کے آج ہی ٹائپ پاکستانی سولڈر کی روح کہاں پہ رہی ہے فائرنگ کی آواز جیسے ہی سنتے ہی سیکیورٹی فورسز وہاں پہنچی اور انہوں نے کامپلیکس کا محاصرہ کر لیا ہم نے وہاں پہ ایک جو ہماری فورسز تھی انہوں نے ایک پورا علاقے کا محاصرہ کر لیا جو بھی کوشش کی دہشتگردوں نے وہاں سے فرار ہونے کی روح ناکام بنا دی گئی پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں بھرپور کوشش کی گئی کہ دہشتگرد بلا مشروط سرنڈر کر دیں جبکہ جو دہشتگرد تھے وہ افغانستان جانے کے لیے محفوظ رستہ مانگ رہے تھے دہشتگردوں کے اس مطالبے کو مکمل طور پر اراد کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا چونکہ وہ وہاں سے بلا مشروط سرنڈر ہونے کی علاوہ کسی صورت میں ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھے تو آج سیکیورٹی ٹی فورسز نے سی ٹی ڈی کمپلیکس پہ بھرپور آپریشن شروع کیا آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور مرالہ وار کمروں کی کلیرنس کی گئی اس دوران انتہائی بہادری سے ہمیں جوان لڑے اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں پچیس دہشتگرد مارے گئے تین گرفتار ہوئے اور اس دوران سات دہشتگردوں نے اس پوری کاروائی میں سوبیدار میجر خرشید اکرم جو کہ جرغمال بنائے ہوئے تھے وہ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا دورانے آپریشن سیکیورٹی فورسز کے تین افسران سمیت دس جوان زخمی بھی ہوئے پوٹین لیتے نو آینوال لیو نو کیجوال لیو ان کا ایک ہی منتر ہے صویرے اٹھو چائے ناشتہ کرو ٹھوکو پاکستان کو اگلے دن پھر وہی کام کرو اگلے دن ٹھوکو روز کے روز چل رہے ہیں اور اب تو ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کاؤنٹر ٹرررزم ڈپارٹمنٹ جو کہ ان کو مارنے کے لیے جس ڈپارٹمنٹ نے جنم لیا تھا اس ڈپارٹمنٹ کو ٹھوک رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کاؤنٹر ٹرررزم ڈپارٹمنٹ کو ٹرررز ٹھوک رہے ہیں جبکہ کاؤنٹر ٹرررز ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ٹرررز کو ٹھوکنا یہ اُلٹی گنگا بہر ہی ہے وہاں پہ پاکستان میں جو ڈیورن لائن ہے نا جس کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ پاکستانی نا جھوڑ بول دیتے ہیں کہ نہیں مانتے اور طالبان تو ہم نے ان کی سرکار بنائی تھی پھر بھی وہ احسان فراموش نکلے بات وہ پرابلم ہے ہی نہیں کہ ان کی سرکار بنائی تھی اور وہ احسان فراموش نکلے طالبان کی جو سرکار بنائی ہو امریکہ کے ساتھ دوہا اکورڈ سائن کر کے بنائی ہے اس میں پاکستان میں ٹھیک ہے پاکستان کا انٹرفیورنس تھا پاکستان کا انپوٹ تھا لیکن کوئی بھی پاکستانی اگر آپ کو یہ بول دے کہ ان کی وجہ سے سرکار بنائی ہے that is wrong پاکستان کے ساتھ انگیج مت کرو اپنے پر فوکس کرو بھاس شریف یا عمران خان یہ دیا پاکستان میں ان کو اپنے ملک سے پیار نہیں ان لوگوں کو آپس میں لڑو آپسی رنجشیں پالو ایک دوسرے سے بدلہ لو لیکن ان لوگوں نے وہ جو پولیس والے مر رہے ہیں they have just abdicated responsibility یار پاکستانیوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے پاکستانیوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے they have مطلب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے سو پولیس والے مر جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا that country has given nothing to the world اس ملک نے دنیا کو کچھ نہیں دیا تو اس کا claim to fame کیا ہوگا بھئی انڈیا کہتا IT دی ہے چائنا کہتا ہے manufacturing دی ہے پاکستان کیا کہتا ہے تو پاکستان کہتا ہے بھئی ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے بھائی صاحب ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے ہم نے دیا ہے دنیا کو اپنا location افغانستان کو دیکھیں گے نا افغانستان کے نقشے کو دیکھیں یہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے نقشہ لگانے کے لئے وہاں پہ کوئی بھی جو population ہے وہ majority میں نہیں ہے یہ جو اچانک آکال پڑ گیا پاکستان میں ڈالرز کا یہ کہاں سے پڑ گیا کیوں پڑ گیا کچھ تو ان کی نالائی کی ہے کچھ یہ ہے کہ افغان جو ہیں لے جاتے ہیں وہاں سے افغانستان ڈالر تو یہ جو لڑائی ان کے بیچ میں چل رہی ہے یہ ورچس کی لڑائی چل رہی ہے آپ نے border band کر دیا او بھائی جب آپ نے border band کر دیا تو بندہ smuggling کیسے کرے گا اس کا تو روزی ہے smuggling اچھا وہاں کے smuggler ایسے نہیں ہیں جیسے آپ نے pictureوں میں دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی پسٹل ہے اور گولی گولی فائر کر دی نہ نہ وہاں پہ تو توپے ہیں ٹینک ہیں ان کے پاس جو امریکن چھوڑ گئے تھے تجاکستان کے جو تاجک مول کے لوگ ہیں تاجک origin کے لوگ ہیں وہ افغانستان میں بھی ہیں لیکن وہ minority میں ہیں majority کا ہیں ظاہر سی بات ہے تجاکستان میں جو پشتون ہیں جن کو لوزلی پتھان بھی کہہ دیتے ہیں پشتون وہ بھی ہیں افغانستان میں لیکن majority ان کی پاکستان میں ہے اوزبیک اوزبیک وہ بھی ہیں افغانستان میں لیکن ان کی majority کا ہیں اوزبیکستان میں کہے کہ جو پاکستان کا جو کریم ہے جو اشرافیہ ہے جو ان کے جو بڑے لوگ ہیں رائٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں اور اب جو میں بات کروں گا میں ان کی بات کروں گا چاہے وہ عمران خان ہو چاہے بلاول بھٹو چاہے کوئی بھی ہو نواز شریف وغیرہ جو بھی ہو یہ کبھی اس کی بات نہیں کرتے کہ ان کے اتنے فوجی مارے گئے اور روز تالیبان والے آکے یار ان کو مطلب میں کہہ رہا ہوں چیٹیوں کی طرح کو چلتے ہیں یہ بات ہی نہیں کرتے اپنے کیوں پارلیمنٹ بند ہو رکھی ہیں ان کی عمران خان کہتا ہے میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں جاؤں گا سب سے بڑی پارٹی ہے اس کی وہ کہتا ہے مفارلیمنٹ کے اندر نہیں جاؤں گا تجاکستان ہے اس کا بورڈر افغانستان سے لگتا ہے ٹھیک ہے جو ازبیکستان ہے اس کا بورڈر بھی افغانستان سے لگتا ہے اور جو پاکستان ہے اس کا بورڈر بھی افغانستان سے لگتا ہے یہ میں تین ملکوں کا نام کیوں میں نے ایران کا نام کیوں نہیں لیا ہے نا میں نے اور کسی ملک کا نام کیوں نہیں لیا میں نے نہیں لیا نا نام جبکہ کافی ملک ہیں جو سراؤنڈ کر کے رکھے ہیں جو پاکستان کے پشتون ہیں وہ اپنے آپ کو closely relate کرتے ہیں افغان پشتونوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہو رکھی ہیں ان کے بچے بیار رکھے ہیں وہاں پہ ان کے کھیت ہیں ان کے بزنسز ہیں اور same with اوزبیکستان کہ افغانستان میں جو اوزبیک ہیں افغانستان میں تو اوزبیک ہیں لیکن majority population کا اوزبیکستان میں یعنی کی یہ تینوں کنٹریز آپ اوزبیکستان کو لے لیجئے تجاکستان کو لے لیجئے یا پاکستان کو لے لیجئے یہ اپنے جو مول لوگ ہیں وہاں پہ جو رہتے ہیں افغانستان میں ان کے تروں اس ملک کے اندر انٹرفیرنس کرنے کی شمطہ رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں جو تالیوانی تھے یہ جو افغانی تھے ان سب کی خواہش یہی تھی جو انہوں نے مانگ رکھی تھی یہ تھی کہ ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے ہیلیکاپٹر کی فیوستہ کرائی جائے اور یہ لوگ ہیلیکاپٹر سے اوڑ کر کے افغانستان واپس جائیں گے اب پورے پورے ماملے کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے ویڈیوز تالیوانیوں کی طرف سے ڈالے گئے وہ ویڈیوز کیا کہتے تھے وہ ویڈیوز یہ کہتے تھے وہ باقیدہ اس میں تالیوانی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جس ویکتی کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہے پاکستانی فوج نے پکڑ کے رکھا ہے اس کا بچہ جو ہے آج 20-25-25 سال کا ہو گیا اور جب وہ اس کو پکڑا داتا وہ کئی 5 سال کا تھا تو اتنا لمبے زمان تک کیوں پکڑ رہا ہے اب تو امریکہ بھی نہیں ہے اب تو امریکہ کے چلو اس سمجھ میں آتا ہے پاکستان کے خلاف تو انہوں نے کچھ کیا نہیں امریکہ خلاف کچھ کیا بھی تھا تو امریکہ کے چلے گیا تو اسے کیوں رکھ رہے ہو اس ویڈیو نے پاکستان کا میڈیا کچھ بھی بول لے پاکستان کی فوج کچھ بھی بول لے مگر پاکستان میں آج بھی ایک بڑی عوادی ایسی ہے خاص طور پر پنجاب میں اور سندھ میں جن کے لیے آگے پیچھے اوپر نیچے پوری دنیا جو ہے وہ صرف اور صرف ریلیجن ہے اور کچھ نہیں وہ آج سے رہی ڈیڑھ سال پہلے سے ہی تالیبانیوں کو اپنا مسیحہ بان چکے ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو تالیبانی ہیں وہ مذہب کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ کسی ستہ کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں وہ مذہب کی جنگ لڑ رہے ہیں دوسرا امریکہ نے جیسے کھیل کر دیا پاکستانی فوج کو تو ایک دشنگ طرح دیکھ نہیں لگے اب پاکستان میں بڑا سیگمنٹ ایسا آ گیا ہے آج کے ٹائم پہ جو اس میں پاکستانی فوج کو جو ہے وہ آلوچنا کر رہا ہے کہ یہ کیوں کر دیا ایسا آخر بھلے ہی وہ ٹیرریس تھے بھلے ہی وہ کچھ بھی تھے لیکن ان لوگ کو ٹیرریس نہیں سن نظر میں آ رہے تھے اور اگر قائد سے دیکھا جائے تو وہ لوگ آئے تھے چھوڑانے اپنے لے جانے لوگ کو دوسری طرف 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں لگ بھگ 48 گھنٹے تھوڑک کام تقریبا 43-44 گھنٹے یہ آس پاس آپریشن چلتا رہا پورا کا پورا جو پرکڑا ہوتا رہا اتنی دیر لگی پاکستانی فوج کو گھیرہ بندی کرنے میں اتنی دیر لگی اور کون تھے وہ لوگ وہ لوگ پروپر تالیبانی تھے کوئی ٹی ٹی پی کے نہیں تھے یہ کہنے کی بات کتنا ہے بھی یہ کہہ لے ٹی ٹی پی بھی کچھ ہو نہیں اب 25 کو مارتے مارتے اپنے آپ نے دس گھائل کرا لیے 25 کو مارتے مارتے آپ نے تین مروا لیے تین کی تو نمبر ہے سمبھوتہ یہ نمبر کہیں بڑا ہوگا وہ جو دس باقی گھائل ہیں اس میں بھی جو 6-7 ہے وہ بڑی بھیانک روپ سے گھائل ہیں امید نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے کوئی کچھ رشمائی ہو جائے چمتکار ہو جائے تو بھی بچپائی ورنہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ اچھا نمبر بڑھ جائے گا تب کیا ہو جائے گا مان لیجے کہ ساتھ آئیٹ نپڑ جائیں گے ان کے 25 مارتے مارتے اپنے اپنے ساتھ آئٹ مروا دیئے دوسری طرف جب یہاں پہ کچھ 15-20 قیدی تالیبان کے اندر تھے 15-20 کمی ہوں گے 10-12 ہوں گے اتنے اندر تھے جو قید تھے لمبے سمیسے قید تھے تب آپ کو اتنا جھیلنا پڑ گیا وہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بیچارے یہاں پہ جس نے لوگ تھے بھیڑ جو ہے وہ چلی آئی اپنی جان پہ ہتے لی پر رکھے گئے سب کو پتا کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں کوئی پہاڑ ریوستان نہیں کوئی نیشنل علاقات نہیں چھپ جاؤ گے بیلڈگوں میں تو چھپنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد تالیبان چلے آئے اپنی جان کی پروا کیے بینا کیونکہ اگر ایسی یوٹیوب آپ کو کئی سارے ویڈیو تاکھا مل جائیں گے بڑی پراؤڈلی بڑی پراؤڈلی اس میں کئی ایسے افغان ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں نے تو اپلائی کیا تھا مانو بوم بننے کے لیے مانو بوم بننے کے لیے مجھے اپلائی کیا تھا لیکن میں اس کے لیے ایلجیبل اس لیے میرے کو تالیوانی لڑکوں میں شامل کر لیا گیا لوگ باقاعدہ اپنا جو ہے وہ نومینیشن فائل کر رہا ہے کہ مجھے human bomb یہ بننا ہے افغانستان میں اتنا زیادہ نفرت ہے پاکستانیوں کے پرتی یہ سننے میں ابھی بھی خبر کم آتی پاکستان سے مگر بہت بھیانک نفرت ہے تو اب تو انہوں نے 25 مار دیئے نا اب خالی دیکھتے جاؤ ایک ہفتے کے اندر اندر کچھ بہت بڑی چوٹ پاکستانی فوج کو ہونے جا رہی ہے